قربانی کے بجائے غریب کی مدد کرنا کیسا ہے؟ رب تعالیٰ ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق اتفرمائیں رب تعالیٰ کی بنائے وے بتائے وے ایک آمات ہیں جو اپنی جگہ اپنی اپنی ذات کے اندر مکمل ہیں یہ نیم البدل نہیں ہے یہ آپ کو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ آپ نے نفلی روزہ رکھ لیا تو آپ نماز نہیں پڑھی ہوگا کہ آپ نے نماز ٹیام اللیل کر لیا تو آپ دن کا روزہ نہیں رکھیے ہر عبادت کا اپنا ایک مقام ہے یہ میں نے اپنے ایک اور ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ یہ تجدید عہد وفا ہے یہ بندیگی کا اظہار ہے جو سال میں ایک بار ہم رب تعالیٰ کے آگے کرتے ہیں دوسری بات یہ کس نے کہا کہ آپ غریب کی مدد سارے سال نہ کریں یہ کس نے کہا کہ آپ خیر خائی کا کام نہ کریں رفائی آمہ کا کام نہ کریں یہ کب کہا کہ اسی والے عمل کو روک کے یہ والا ہمیں کام کرنا ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ میں اگر پورے تین گھنٹے کا سیمینار کر سکتا ہوں اگر میں صرف قربانی کے معاشی نظام کے اوپر بات کروں ہمارا دین بہت ڈائنمک ہے وہ کبھی بھی ارتکاز کو انکریج نہیں کرتا وہ جمنے کی رکنے کی کوہ نہیں کرتا وہ سرمایہ کو بھی چاہتا ہے کہ یہ سرمایہ گھومیں خربانی ایک واحد طریقہ ایسا معاشی نظام کا ہے جہاں پہ ایک امیر کا پیسہ ایک غریب کے گھر تک جاتا ہے یعنی ایک گاؤں کے اندر ایک بیوہ اپنے ایک بچے کے ساتھ ایک بکری اور ایک بچڑے کا بچہ پالتی ہے وہ پورے سال اس کی خدمت کرتے ہیں اس کے بعد وہ تیار ہو جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلتا ہے اور شہر میں بکنے کے لیے آتا ہے تو یعنی اس کا پیسہ اس کو اس کی گھر کے اندر ملتا ہے راستے میں جتنے جگہ سے وہ ہو کے آتا ہے سب کی معیشت اس کے ساتھ اٹھائج ہے رسی والے کی بھی اس کے ساتھ اٹھائج ہے گاڑی والے کی بھی اس کے ساتھ اٹھائج ہے چارے والے کی بھی اس کے ساتھ اٹھائج ہے یہاں پر آئے گا ٹینٹ والے کی بھی اس کے ساتھ اٹھائج ہے جو بیچ رہا ہے اس کی بھی اس کے ساتھ اٹھائج ہے جو سوزوکی والا گھر لے کے آئے گا اس کی بھی اٹھائج ہے جو وہ قربان ہوگا اس کی قسائی کی بھی اٹھائج ہے جو اس کی چیزیں بکیں گی قربانی کا جانور واحد ایسا جانور ہے جس کی ہر چیز بکتی ہے اور استعمال ہوتی ہے ہر چیز اس کے بال اس کے کھور اس کی کھال اس کی اتنیاں اس کا پیٹا اس کی آلائشیں ساری کی ساری استعمال ہوتی ہیں اب آپ اندازہ کریں کہ جو ہمارے جیسے ملک جو پرزوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے جو ہم انتہائی زلیلانہ شرائط کے اوپر ہاتھ پھیلا کے جو ہے وہ سود پہ پیسہ لے کے آتے ہیں اور اپنی روز مرہ کی زندگیاں جو ہے وہ گزارتے ہیں وہاں پر آپ کی یہ وہ اس کے اندر کتنی انڈسٹریز ایسی ہیں جو اس کی آئیٹمز کو ایکسپورٹ کرتی ہیں لیدر کو ایکسپورٹ کرتی ہیں لیدر کے آئیٹمز کو ایکسپورٹ کرتی ہیں اور ایوہ نوارا جو ہے وہ بھی اور بہت سارے ایسے آئیٹمز ہیں جو اب فارماسیٹیکل میں بھی آگئے ہیں کوسمیٹکس میں بھی جو ہے وہ آگئے ہیں تو اس سے زیادہ قریب کی مدد کیا ہوگی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ قربانی چھوڑے جناب کسی غریب کی مدد کر دیں تو اس سے زیادہ غریب کی مدد کیا ہوگی کہ غریب کے جانور آپ نے مہنگے دام آف شہر میں بیچ کے اور یہاں سے لے کے وہاں تک خیبر سے لے کے اور کراچی تک آپ نے اور پنجاب سے لے کے بولوچستان تک جتنے راستے میں لوگ آئے تھے سارے غریبوں کی مدد کرتے میں چلے گئے ساری لوگوں نے اپنی جو ہے وہ انکم جو ہے وہ کمائی اس کے بعد اس سے زیادہ بہتری نظام کیا ہوگا اگر آپ کو غریبوں کی خدمت کرنی ہے اور پھر ایکچولی جو آپ نے غریبانی کے گوشت کٹا اور وہ کس کو بٹا وہ بھی تو غریبوں مستعقوں کو دیا نا آپ نے ان کو بھی تو آپ نے جو ہے وہ ان کا پیٹ بھارا نا ان کا اچھا خالی گوشت تو نہیں پکے گا اس کے ساتھ کچھ مسالے ہوں گے کچھ گھی ہوگا کچھ سبزیاں ہوں گی ایسا ہی ہے نا تو جب وہ خریدیں گے تو وہ بھی تو اسی خریب نے اگائی ہوگی سبزی وہ بھی کسی کھیت کھلیان سے آئے ہوگی اتنا خوبصورت نظام ہے آپ سارا رب تعالی کے ہمارے اوپر مہربانی دیکھیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قربانی کا جانور یہ قربانی کا عمل تم کرو تمہاری اٹیننس بھی لگا لوں گا تمہاری بندگی کی ایکسیپننس بھی کر لوں گا تمہارے توہید کے سرنڈر کو بھی ایکسیپ کر لوں گا اور اس سے ساری بنی نو انسان کی خدمت بھی تمہاری ہو جائے گی اور تم سارے فائدہ اٹھا لوگے اور مجھے صرف تمہارا خلوص چاہیے اس سے زیادہ خوبصورت غریبوں کی مدد کیا ہو سکتی ہے تو وہ لوگ اپنی اصلاح فرمائیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کے جانور کے بجائے ہمیں اس کو کسی کی شادی کرا دینی چاہیے یا کسی کو ہمیں جو ہے اور کوئی مدد کر دینی چاہیے خدا رہا وہ ضرور کریں وہ ایک الگ عمل ہے اور یہ اتنے خوبصورت اجتماعی نظام کے اندر جہاں پہ آپ غریب کی مدد کر سکتے ہو اس سے آپ ضرور جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں اور اس کو اسی طرح جو ہے وہ انکریج کریں